ایک دم ڈائریک بولوں دل سے بولوں آج اپنے ایک انسان ہونے پر شرم سی آ رہی ہے ایک پیاری سی چھوٹی سی چھٹی بتائے اپنے فیملی کے ساتھ کیپ تاؤن سے لوٹا بہت مند سے آپ سبی کو نئے سال کی مبارک بات دی اپنی بیٹی کو گودھ میں اٹھائے ائرپورٹ سے نکلی رہا تھا کی ٹی وی پر کچھ نیوز آ رہی تھی وہاں نظر پڑی بینگلور میں نئے سال کے جشن میں کچھ لوگوں کا ویشیت سا ناچ دیکھا کھلے عام سڑک پر اسے دیکھ کر پتہ نہیں آپ لوگوں کیسا لگا بائی گوڑ لیکن میرا خون کھول اٹھا ہے ایک بیٹی کا باپ ہوں اور نہ بھی ہوتا تو شاید یہی کہتا کہ جو سماج اپنی عورتوں کو عزت نہیں دے سکتا اسے اپنے آپ کو انسانی سماج کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سب سے زیادہ شرم کی بات پتہ کیا ہے کچھ لوگ رہا چلتے کسی لڑکی کی حیرسمنٹ کو بھی جسٹیفائی کرنے کی عوقات رکھتے ہیں سالے لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے کیوں لڑکی رات میں گھر سے باہر گئی کیوں ارے شرم کرو یار چھوٹے کسی لڑکی کے کپڑے نہیں چھوٹے آپ کی سوچ ہے بھگوان نہ کرے جو بینگلور میں ہوا ہے وہ کبھی آپ کی بہن آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو یہ بتمیزی کرنے والے لوگ کسی دوسرے پلانٹ سے نہیں ہیں یہ ہمارے یہاں سے ہی ہیں آپ کے اور میرے جیسے گھروں سے ہی ہیں ہم سب کے بیچ میں ہی گھومتے ہیں یہ درندے ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ یاد رکھنا جس دن اس دیش کی بیٹی نے پلٹ کے جواب دیا نا اگر تمہاری اکل ٹھکانے آ جائے گی اکل ٹھکانے نہیں سدھروں کے تو بات بھول جاؤ سیدھا اوپر صدھار جاؤ گے اور لڑکیوں سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا لڑکیاں کسی بھی طرح لڑکوں سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا اپنی سرکشہ کے لئے پوری طرح قابل بن سکتی ہیں آپ ایسی چھوٹی اور آسان ٹیکنیکس ہیں لڑکوں کو سنبھالنے کے ان مارشال آٹ میں کسی کے باپ میں دم نہیں کہ آپ کی مرضی کے بینا آپ کو ہاتھ بھی لگا سکے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کسی سے کم نہیں ہے بس ایلرٹ رہو سرف ڈیفنسی کو اور ہاں اگلی بار آپ کے کپڑوں پہ آپ کو کوئی گیان دینے کی کوشش کریں نہ تو اسے کہنا کہ اپنی ایڈوائز کو اپنے پاس رکھیں and mind your own business